سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل ٹچ آف زائکار آج میں آپ کے ساتھ چکن فرائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کرسپی اور کرا رہا ہوگی اور اندر سے ایک دم جوسی اور سافٹ ہوگی تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی ایک بار سو گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا تو یہاں پہ میں نے چکن فرائی کرنے کے لیے دس کلو چکن لیا ہے اور میں اس کے پیس دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے میں نے پیس لیا ہے یہاں پہ میں نے ایسے چکن نہیں لیا ہے بون چکن لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے سارے چکن کے پیسز ہیں کچھ لیک پیس ہیں جو بڑا پیس ہے اس میں میں نے کٹ کر دیا ہے اس طریقے سے تاکہ جو میں مسالہ لگا کے رکھوں وہ میرا اندر تک اچھی طریقے سے پہنچا ہے تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے چکن کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد اب میں اس میں بڑے برطن میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ دس کلو ہے تو ہمیں بڑا برطن چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے بڑا برطن لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ دس کلو چکن لیا ہے تو اس کی حساب سے میں یہاں پہ ہاپ کے ہی لسٹن کا پیس جو میں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہوں گی یاد رہی کہ ہم نے دس کلو چکن لیا ہے تو اس حساب سے میں آپ سب کو مسائلے بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کے اندر کتنا کتنا ایڈ کیا ہے تو میں نے دس کلو کے حساب سے ہاف ہاف کے جی لسن اور ادھرک کا پیسٹ لیا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں اب اس کے اندر اجوائن لوں گی جس کو میں نے کوٹ لیا تھا ہلکا سا یہاں پہ اس کو میں نے اجوائن کو تھوڑا سا توے پہ ڈال کے روست کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں سو گھرام اجوائن کو روست کرنے کے بعد ہلکا سا کرش کر لیا ہے کرش کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے کوٹی ہوئی لال مرچے لی ہے اس کو بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اپنی چکن کے اندر میں سو گھرام گرم مسائلہ پسا ہوا ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں سو گھرام ہی زیرہ میں نے روست کر کے اس کو ہلکا سا کرش کر لیا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سارے میں فیلا کے اس لئے ڈال لیوں تاکہ جب میں چلا ہوں تو مجھے پرابلم نہ ہو اور میرا مسالہ اچھی طریقے سے میری چکن کے اندر بائٹ جائے اور ہم یہاں پر ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر دیں گے کم یا زیادہ آپ کھاتے ہو تو اور اب میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی اس میں لال میرز پاڈر ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر دس ایمل وینیگر یعنی کہ سرکہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہ سرکہ جو ہے ہم اس لئے ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کلو بیسن ایڈ کر دیں گی اور بیسن کو آپ اگر چاہو بیسن کی جگہ پر تو آپ چنے کا آٹا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے چلا لیں گے اوپر نیچے کر کے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے وہ چکن کے اندر اچھی طریقے سے بیٹ جائیں اور فائنلی اپنے چکن کے ساتھ لڑتے لڑتے میرے مسالے جو ہے اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لئے یہ رکھ دیں گے تاکہ مسالے جو ہے ہماری چکن کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اب یہاں پہ میں نے تیل گرم کر دیا ہے کڑھائی میں اور ون بائی ون میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی چکن کے پیسز یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے میں لیک پیس کو فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں دوسرے پیسز کو فرائی کروں گی ہمیں اپنے تیل کو ایک بار پورے اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس کو لو فلیم پر رکھ دینا ہے اور جب ہمارا تیل میڈیم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کریں گے نہیں تو اگر ہم ہائی فلیم پر چکن ڈال دیں گے تو ہمارا چکن جل جائے گا اور میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا تھا اور میں نے اس کو الگ نکال لیا ہے یہاں پہ میں نے اپنے سلیپ کے اوپر پیپر بچھا دیئے تھے اور اس کے اوپر جیسی فرائی ہوتا گیا میں ادھر ڈالتی گئی تھی اور اس کے بار میرے حسمن نے میری ہیلپ کر آئی تو انہوں نے جو ہے چکن کو اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے توڑا ہے ہم اس کو ڈبل فرائی کریں گے تو جو ہمارا اندر سے تھوڑا بہت کچھا رہ جائے گا وہ ہم جو سیکنڈ بار اس کو فرائی کریں گے تو وہ اچھی طریقے سے ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے اس کو لیکپیس کو ہمیں تھوڑنا ہے کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اندر سے ٹینڈر نہیں ہو پاتا ہے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہم کو توڑ دینا ہے تاکہ ہم فرائی کریں تو اس کے اچھی طریقے سے ہمارا چکن فرائی کے ہم نے لیکپیس جو ہے الگ الگ کر کے اس طریقے سے رکھ دیئے تھے اب ہمارا تیل تو گرم تھائی تو ہم نے اس کے اندر اپنا فرائی کراؤوا چکن ایک بار کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہم زیادہ دینے تھوڑی سے پانچ منٹ کے لیے اور فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو جو بھی ہمارا تھوڑا بہت قصر رہ گئی ہوگی اس کو ٹینڈر ہونے میں ہمارا سیکن ٹائم میں پورتی ہو جائے گی دیکھیں ہم کو زیادہ دیر نہیں پکانا ہے تو یہ بلیک کلر لے لے گا پکتے پکتے جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا طریقے سے یہ فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے الگ بڑھتن میں دیکھیں اس طریقے سے ہم نکال لیں گے تیل کو جھاڑتے ہوئے دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے ہمارا چکن جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے فائنیلی تیم حینت کے بعد میرا چکن فرائی پر اور گرین سوچ کے ساتھ اس کو سر کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ لذیذ لگتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسی پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو اپنے فیملی فرین کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکس فیسی پی آنے تک اپنا خیال رکھیں تک تک کے لئے اللہ آفی